بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائیں گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لے لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے اس بنا پر وہ قسی بن کلاب کے گھر جو دارن ندوہ تھا ساجش کے لئے جمع ہوئے اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے سبی نے آپس میں یہ تے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے نعوذ باللہ حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیل لیا اور اس انتظار میں رہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لئے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس ساجش سے باخبر کر دیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہو کو لٹا کر سور یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ رب العزت نے ان کی آکھوں پر پردہ ڈال دیا ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی صبح کو جب انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہو کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اللہ اگر کسی کو بچانے پر آئے تو ساری دنیا کی طاقت بھی اگر مل جائے نہ اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بکری کا دودھ دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں اقبا اقبا بن ابی معید کی بکریہ چرا رہا تھا اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو میں نے کہا کہ یہ بکریہ میرے پاس امانت ہے میں ان کا دودھ کیسے نکال سکتا ہوں تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے یہ ہاتھ پھیرا تھنوں میں دودھ بھرایا پھر اس کو ایک پیالے میں دھوہا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا سکڑ جاؤ تو پھر وہ تھن اپنی پہلے حالت پر لوٹ آئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا نمبر تین ایک فرضہ کے بارے میں سجدہ سہوہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہوہ کر لے مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوڑ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہوہ کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بارش کے لیے دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اللہم اغیتنا اللہم اغیتنا اللہم اغیتنا ترجمہ اے اللہ ہمیں بارش اطا فرما اے اللہ ہمیں بارش اطا فرما اے اللہ ہمیں بارش اطا فرما مخاری شریف کے روایت نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت گھر سے وضو کر کے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہیں گا مستدرک کتنا مختصر عمل ہے لیکن اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے گا تو وضو کر کے نکلے مسجد جانے کے لیے مسجد جائے نماز پڑے اس کے بعد گھر لوٹے جتنا بھی ٹائم لگیں گا اللہ رب العزت پورا ٹائم اس کو نماز کا ثواب عطا کریں گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کافر ناکام ہوں گے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرہ ورابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دیں گا سور محمد نمبر سات دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بکھل کرتے ہیں اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ رب العزت غری ہیں کسی کا محتاج نہیں اور تم سب اس کے محتاج ہو سور محمد آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موٹی اور یاکوت پر بھیتی ہیں اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار اس کا پانی شخص سے زیادہ مٹا اور برف سے زیادہ سفید ہے ترمیزی شریف کے رواید نمبر نو طب نبوی سے علاج ورم یعنی سجن کا علاج ہمارے بدن پر اگر کسی جگہ پر سجن آئی بھی ہو تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ورم کے جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم ادہب عنہ سوءہ وفحشہ بدعوة نبی کی طیب المبارک المقین اندک بسم اللہ پھر فرمایا یہ کہلیا کرو چنانچہ انہوں نے تین دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا دلائل النبوہ نمبر دس نبی علیہ السلام کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تم اپنے کسی بھائی کے مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو اگر ایسا کروں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو اس مصیبت میں مفتلا کرے ترمیزی شریف کی روایت ہے آج کل بہت سے لوگوں کے اندر یہ مزاج آ چکا ہے کہ دوسروں کی مصیبت پر خوش ہو جاتے ہیں دوسروں کے پریشانی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اندر ہی اندر خوشی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہیں درتے رہنا چاہیے اسے لوگوں کو اللہ کی ذات سے کہ جس اللہ نے سامنے والے بندے کو مصیبت میں مفتلا کیا ہے جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا اور اس مصیبت کو رہنے چاہیے اگر کسی بندے کو مصیبت میں دیکھیں تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت تمام تاریخ اوصلہ کی جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس مصیبت میں سامنے والے بندے کو مفتلا کیا ہے اللہ چاہتے تو ہمیں بھی اس مصیبت میں مفتلا کر سکتے دیں اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں